اسلام علیکم آج میں بہتی ڈیفرنڈ اینڈ کرسپی ریسپی لے کر آئی ہوں جو ہے آلو کی ریسپی بہتی آسان ایک دم گول گپے کی طرح پھولا ہوا کھانے بھی بہتی ٹیسٹی جو اندر سے نرم اور باہر سے بہتی کرسپی ہے اگر میری ریسپی آپ کو پسند آتی ہیں تو ضرور لائک اینڈ شیئر کیا کریں تو چلیے اس یونیک ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پوٹیٹو کی یونیک ریسپی بنانے کے لیے ڈیٹھ کپ ہم نے بیسن لیا ہے آدھا چمچ نمک ایڈ کریں گے آدھا چمچ ہلدی پاورڈر آدھا چمچ چلی فلیکس آدھا چمچ سوید زیرہ آدھا چمچ کشمیری لال مرچ آدھا چمچ اجوین اجوین کو ہم ہاتھوں میں مسل کر ڈالیں گے دو چٹکی میٹھا سوڈا یعنی کھانے کا سوڈا اب ہم اچھے سے مکس کریں گے اب ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر گاڑا سا بیٹر دیار کریں گے تھوڑا سا اور پانی ڈالیں گے اچھے طریقے سے یہ مکس کریں گے تاکہ یہ کوئی گھٹلی بغیرہ نہ رہے یہ دیکھیں اس طرح کا یہ بیٹر ہونا چاہیے اب ہم لیں گے تین سے چار ادد آلو جو ہم نے بلکل باریک قدوکاش کر لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہم نے اس طرح باریک کر لیے ہیں ایک کپ کے قریب ہم یہ وائل چنے لیں گے میرے پاس یہ وائل چنے بچے ہوئے تھے اگر آپ کے پاس بچے ہوئی مٹر ہو بچے ہوئی ڈال ہو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں آدھا چمچ چلی فلیکس آدھا چمچ نمک آدھا چمچ اجوین آدھا چمچ ہلدی پاوڈر آدھا چمچ کشمیری لال مرچ چار سے پانچ ہری مرچیں جو ہم نے باریک کٹنگ کر لیے ہیں اور تھوڑا سا ہرہ دنیا اب یہ ساری چیزیں ہم مکس کریں گے چنے ہم اچھے سے میش کر لیں گے اچھے طریقے سے ہم نے چنے بھی میش کر لیے ہیں بس یہ دیکھیں اب ہم گول ٹکیاں بنا لیں گے یہ دیکھیں علو ہم نے اچھے سے میش کی ہے تو یہ گول ٹکی ہماری بہت اچھے سے بنے گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایک دم یہ گول بنے ہیں اسی طرح یہ ہم ساری ٹکیاں تیار کر لیں گے یہ ہم نے ساری ٹکیاں بنا کر تیار کر لیے ہیں اب ہم کوٹنگ کر کے فرائی کریں گے ایک بار مکس کریں گے اب ہم یہ ٹکی لیں گے اچھے طریقے سے کوٹ کریں گے اس طریقے سے ہم کوٹ کر کے فرائی کریں گے اویل کو ہم نے ہلکا سا گرم کر لیا ہے اب ہم فرائی کریں گے جب آپ دیکھ سکتے ہیں ایسا ہستا یہ پھولنا شروع ہو گئے ہیں ہلکا ہلکا ہم سپون سے اس طرح ٹرین کریں گے اب ہم پلٹ لیں گے آج ہم لو ٹو میڈیوم رکھیں گے گولڈن کلر آنے تک فرائی کریں گے بہت ہی پیارا سا گولڈن کلر آ گیا ہے اب ہم نکال دیں گے یہ دیکھیں ایک دم پھولے پھولے اسی طرح یہ ہم باقی بھی فرائی کر لیں گے کھانے بھی بہت ہی ٹیسٹی آلو چوب بن کر تیار ہے جو اندر سے نرم اور باہر سے بہت ہی کرسپی ہے ہمیشہ کی طرح میری ریسپیز آپ کو پسند آتی ہیں تو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ بیل ایکن کو پریس کر کے آل پر سیلیکٹ کیجئے تاکہ میری ہرانے والی نئی ریسپیز کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تھینکس فر واشنگ اللہ حافظ